اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات یا تو اپنے بیانوں کی وجہ سے چرچہ میں آتے ہیں یا پھر کام کی وجہ سے ان کی چرچہ ہوتی ہے اب سی ایم یوگی نے وہ کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو آخری بار سیتالیس سال پہلے ہوا تھا اس کے بعد اتر پردیش کے کسی مکہ منتری نے سوچا تک نہیں اس کے بارے اتر پردیش کے سب سے پچھڑے علاقوں میں سے ایک بندیل خند کے وکاس کے لیے سی ایم یوگی ایک میگا پروجیکٹ شروع کرنے جائے یہ وہ پروجیکٹ ہے جس سے اتر پردیش میں نویڈا جیسے نجانے کتنے شہر تیار ہو جائیں گے کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں سو سو نویڈا بن جائے گا اور نویڈا وہ جگہ تھی جہاں کوئی یوپی کا مکہ منتری آنا نہیں چاہتا تھا یوگی عادتنات آئے سب کو لگتا تھا نویڈا جاتے ہیں تو ہار جاتے ہیں یوگی جی نے کہا ہے جائیں گے کیسے نہیں جائیں گے دیکھو آئے بھی اور جیت کے بھی دکھائیں اور اب تو سو سو نویڈا جیسے علاقے بنانے کی بات ہو رہی ہے یوگی عادتنات کی سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ بندیل خند کے وکاس کے لیے جھانسی میں ایک ٹاؤنشپ تیار کی جائے گی یعنی نویڈا جیسا شہر بسایا جائے گا اب نویڈا جیسا ہی کیوں یہ بتانے سے پہلے یہ شہر کیسا ہوگا یہ ٹاؤنشپ کیسی ہوگی اس کو سنیے یوگی سرکار نے بندیل خند انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آثورٹی بی آئی ڈی اے کے گھٹن کو منظوری دے دی نویڈا کی طرح بندیل خند کے جھانسی میں ٹاؤنشپ بنائے جائے گی 1976 میں نویڈا کے گھٹن کے بعد پہلی بار کوئی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آثورٹی بنائی گئی پہلے فیز میں جھانسی کے 33 گاؤں میں 35,000 اکڑ زمین کا عادی گرہن ہوگا پہلے فیز کے لیے 6,312 کروڑ روپے خرچ ہوں گے اس کے لیے پچھلے بجٹ میں 5,000 کروڑ روپے آبنٹید بھی کیے گئے 5,000 کروڑ روپے کا اترکت پرابدان بھی لون کے طور پر کیا گیا ہے جھانسی میں نیشنل ہائیوے 27 کے پاس انڈسٹریل ٹاؤنشپ کو بنایا جائے گا بندیل خند ایکسپریس وے اور دوسرے ایکسپریس وے سے ٹاؤنشپ کی کنیکٹیوٹی بھی ہوگی جھانسی میں بن رہے ائرپورٹ سے بھی ٹاؤنشپ کو سیدھا کنیکٹیوٹی ملے گی ٹاؤنشپ کے بننے کے بعد بڑی بڑی کمپنیاں یہاں آ سکتی ہیں سوچیے 47 سال پہلے نویڈا کا جب گٹھن ہوا تھا اس کے بعد کسی سرکار نے انڈسٹریل ٹاؤنشپ کی کٹھن کی بارے میں سوچا ہی نہیں بھائی اگر یہ کام پہلے ہو گیا ہوتا تو آج یوپی میں نویڈا جیسے نہ جانے کتنے شہر ہوتے مندیل خند انڈسٹریل ٹاؤنشپ اٹھارٹی کے تحرے جھانسی میں ٹاؤنشپ بننے کے فائدے آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن پہلے یہ دیکھئے کہ سی ایم یوگی کیسے مشن موڈ میں یوپی کو ڈیولپ کرنے میں جھٹے ہوئے سی ایم یوگی دیش کے پہلے مکھے منتری ہیں جو پردان منتری نریندر موڈی کے ویشن کو زمین پر لاغو کر رہے ہیں پی ایم موڈی نے دوہزار اٹھارہ میں ایسپیریشنل ڈسٹرکٹ پروگرام شروع کیا اس یوجنہ کا مقصد دیش کے سب سے پچھڑے زنوں کا بکاس کرنا تھا اب سی ایم یوگی نے یوپی کے سو علاقوں کو ایسپیریشنل ڈسٹرکٹ پروگرام سے جوڑ بھی دیا ہے بیس ہزار سے ایک لاکھ کی آبادی والے قصبوں کو اس یوجنہ سے جوڑا گیا ہے ان قصبوں میں شکشہ سواستے اور کاروبار کی بیوستہ کی جائے گی اس یوجنہ سے روزگار بھی ملے گا اور لوگوں کا پلاین رکے گا سو قصبوں کو ٹرانسفارم کرنے میں سو کروڑ روپے خرچ کیے جائے گی اکتیس مارس دوہزار چھبیس تک ان علاقوں میں یہ یوجنہ چلتی رہے گی اور اکتیس مارس دوہزار اٹھائز تک مانیٹرنگ کی جائے گی کہ بیکاس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یعنی پردان منتری موڈی کے گائیڈنس میں یوگی آدھتنات اکتر پردیش کو تیزی سے وکست راجیوں کی لسٹ میں پہلے پائیدان پر لانے کے لئے جوٹے گئے اور اس سے بندیل خند کے لوگ بھی خوش ہیں خاص طور پر مہلائیں سنیے بندیل خند کی جنتہ کیا کہہ رہے جو لوگ بندیل خند کے لوگ صرف سوکھے سے پریشان رہتے تھے وکاس نہ ہونے سے پریشان رہتے تھے آج کی ریڈ میں وہ گد گد ہے بھائی سنیے پبلک کیا بول رہے اکتر پردیش میں یوگی جی کے آنے سے ہمارا ساسن بھائی مکت ہو گیا ہے اور بندیل خند اس پرے سے بھی بن گیا چطر پوٹ میں چطر پوٹ میں داروی رسطل کو کافی بڑھاوا دیا یوگی جی نے رام گھاٹ میں بھی سندری کرن ہو گیا ہے اور پرکمہ مارگ میں بھی جو گندگی رہتی تھے آج ساف سفائی ہے پریٹک آ رہے جا رہے ہیں ان کو کوئی دکت پریشانی نہیں ہوتی ہے مائلاؤں کو بھی نہیں ہوتی ہے پریشانی بھائی مکت ہو گیا ہے ٹرین میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہوتی گندہ رہ سارا کتم ہو گیا ہے اتر پردیش سے یوگی جی کے آنے سے یوپی کے سو پچھڑے علاقوں کو سی ایم یوگی نویڈا جیسا بکست شہر بن جائے اگر کسی علاقے میں نویڈا جیسا شہر بن جائے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے آپ کو یہ بھی بتاتا اگر آپ دیکھیں اتنا نویڈا ہر کوئی تو نویڈا کے بارے میں جانتا نہیں وہ کہے گا نویڈا بن ہی گیا ہے تو کیا ہے نویڈا کا کیا مطلب ہے اتر پردیش کے لیے آپ اس کو سمجھئے یوپی کی جو کل جی ڈی پی ہے مطلب یوپی کی جو کل ارث ویبستہ ہے اس جی ڈی پی کا 10% وہ کہاں سے آتا ہے اسی نویڈا سے آتا ہے کل جی ڈی پی کا 10% نویڈا سے آتا ہے نویڈا کی جی ڈی پی کتنی آپ کو پتا ہے نویڈا کی جی ڈی پی جو ہے وہ 1,66,000 کروڑ روپے کی 1,66,000 کروڑ روپے CR دوسرے نمبر پر لکھنا ہو آتا ہے سیکنڈ پر لکھنا ہو اور لکھنا ہو کی جی ڈی پی کتنی ہے 76,000 کروڑ 75,000 کروڑ 75 75,000 CR آپ ڈیفرنس دیکھئے کہاں 1,66,000 کروڑ پر نویڈا ہے اور جو دوسرے پایدان پر ہے وہ 75,000 ہے مطلب جو دوسرے اور پہلے کے بیچ میں ڈبل سے زیادہ کا انتر نویڈا میں پرتیب اکتی آئے پرتیب اکتی آئے یہ 9 ٹائمز ہے 9 گناہ 9 ایکس یہ نویڈا کا بتا رہا ہوں U.P. میں اگر ایک آدمی 10 روپیہ کماتا ہے تو نویڈا میں وہی آدمی 90 روپیہ کماتا ہے اور 1990 میں یہ صرف 3 گناہ زیادہ تھی جو اب بڑھ کر 9 گناہ ہو گئی 2022-23 میں نویڈا کا ریویڈیو 6,456 کروڑا روپے تھا جبکہ تارگیٹ 4,880 کروڑا تھا یعنی تارگیٹ سے 30% زیادہ ریویڈیو Global Investor Summit 2023 کا بگ لگ بگ نویڈا سے چلتے ہیں لمبی عمارتوں کے معاملے میں ممبئی کے بعد دوسرے نمبر پر نویڈا ہے تو جب نویڈا جیسے شہر بھی پورے U.P. میں بن جائیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں رہنے والوں کا کتنا فائدہ ہوگا اتر پردیش کے سو پچھڑے علاقوں کا بکاس کیا جانا ہے بندیل کھنڈ کے بکاس کے لیے الگ سے ٹاؤنشپ کی یوجنا ہے ان سب سے جو فائدہ ہوگا اس سے اتر پردیش کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں جھانسی میں بیڈا ٹاؤنشپ سے پورے بندیل کھنڈ میں بڑے پیمانے پر روزگار جنریٹ ہوگا مہوبہ جالون ہمیرپور باندہ للٹپور چٹرکوٹ جیسے زلوں سے پلائن رکھے گا بھائی 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 کس لیے جاتا ہے گھر چھوڑ کے کس لیے جاتا ہے ہمارے ہاں ٹھیک سے نوکری نہیں مل رہی کام نہیں ہے پیسہ نہیں ہے جب وہیں کام مل جائے گا پیسہ مل جائے گا تو وہ نہیں جائے گا بھائی ان زلوں کے پڑوس میں نویڈا جیسا شہر ہوگا تو اس کا اثر ان پر بھی ہوگا جیسے نویڈا کے پڑوز کے زلوں میں بھی تیزی سے وکاس ہوا جہاسی کے آسپاس کے علاقوں میں بھی انفرسٹرکچر ڈیولپ ہوگا نئے ہائیوے پروجیکٹ آفیس سپیس ہوتیل کالج اسپطال کا نرمان شروع ہو جائے گا بزنس کمیونٹی کو بھی انویسٹ کرنے کے لیے ایک نئی لوکیشن بھی لے گا جہاسی اور آسپاس کے زلوں میں میٹرو سٹی جیسی صوبدائی ملنے لگیں گے یعنی بندیل خند کا ہولیسٹک ڈیولپمنٹ یعنی سمپورن وکاس ہوگا جس میں کوئی بھی زلہ پیچھے نہیں رہے گا سب ہی زلوں میں آوصر پیدا ہو تو آپ اندازہ لگائیے کہ سیتالیس سال سے بہت کو یہ سوچ ہی نہیں رہا ہے پھر کوئی یوگی عادتناتھ آتے ہیں ان کو لگتا ہے کتنا نوڈا میں ہوگا بھائی نوڈا تو ہو گیا جیون پر نوڈا نوڈا ہوگا تو یہ کام کرو سو نوڈا بنا دیں گندیل خڑ میں بھی کرو کہہے صرف وہاں لوگ پریشانی میں رہیں گے وہاں بھی بکاس کرو ہو گیا کھا